مسیح میں آپ سب کو میرا سلام میرا نام لبنہ گنی ہے اور میرا تعلق بیدہ کماری مریم کیتلک چرش ٹروباٹیک سنگھ سے ہے آج کی انجیل مقدس با مطابق مقدس مرکس اے مسیح تیری تمجید ہو اس کا پہلا باب چہدویں سے بیسویں آیت تک بیان یوہنہ کی گرفتاری کے بعد یسو جلیل میں آیا اور خدا کے بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ اور جلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شماؤن اور شماؤن کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے اور یسو نے ان سے کہا میرے پیچھے ہو لو تو میں تمہیں آدم گیر بناوں گا اور وہ وہیں اپنے جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے اور وہاں سے تھوڑی دور آگے بھڑ کر اس نے یاکوب بن زبدی اور اس کے بھائی یوہنہ کو بھی کشتی پر دیکھا جو جالوں کی مرمت کرتے تھے اس نے فوراں انہیں بلایا اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح تیری سی تائش ہو آمین باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین مسیح میں آپ سب کی اسلامتی عزیز سمائن خوشپور پاکستان سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عزیز مومنین آج سال کے دوران تیسرا اتوار ہے آج کی پہلی تلاوت یونس نبی کی کتاب کے تیسرے باپ کی پہلی پانچ آیات اور پھر دسویں آیت ہے جہاں اسے دوسری مرتبہ حکم ہوا کہ جا کر نینوہ میں منادی کرے یونس نبی نے وفاداری سے نینوہ میں پیغام پنچایا خدا یونس پر اعتماد کرتا ہے خدا کا کلام دوسری دفعہ اس پر نازل ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا ماف کرتا ہے اور بھول جاتا ہے اور جسے ماف کرتا ہے اسے دوبارہ قبول کرتا ہے اور اس کا پہلا رتبہ بحال کرتا ہے یونس نبی کو نینوہ میں بھیجا گیا جو اس زمانہ میں بے دین اور گیر اقوام کا سب سے بڑا شہر تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اپنے فضل کی بدولت تاریخ علاقوں میں بھی اپنے مکاشفہ کا نور چمکانے کا ارادہ رکھتا ہے یونس نبی نے خدا کی ہدایت کے مطابق منادی کی کہ چالیس دن کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا نینوہ کے لوگوں نے توبہ کی اور اسلاح پذیر ہوئے عزیز مومنین ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے روئے کو تبدیل کریں اور توبہ کر کے خدا کی طرف رجو لائیں عزیز مومنین آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کے کرنتیوں کے نام پہلے خط کے ساتویں باب کی انتیسویں سے اکتیسویں آیت تک ہے جہاں مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں تھوڑی ہی دیر رہنا ہے اس لیے دنیا کی عیشوں پر دل نہ لگاؤ یہ دنیا محض بناوٹ ہے صرف ظاہرداری ہے حکمت کے ساتھ دنیا کی فکر مندی تو فرض ہے لیکن ان فکروں میں پھنس جانا گناہ ہے ضرور ہے کہ تم خداوند کی خدمت میں مشغول رہو عزیز مومنین آج کی پاک انجیل مقدس مرکس کے مطابق انجیل کے پہلے باب کی چودویں آیت سے بیسویں آیت تک ہے جہاں یوہنہ استباگی کی گرفتاری کے بعد خداوند یسو مسیح گلیل میں منادی شروع کرتا ہے یسو مسیح خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا تھا خدا کی بادشاہی اس کی منادی کا مرکزی پیغام تھا خداوند یسو مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسانوں کے درمیان خدا کی بادشاہی قائم کرے اس نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے اس کام کو پایا تکمیل تک پنچایا خداوند یسو مسیح کہتا ہے کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے عزیز مومنین اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہماری زندگی کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور ہمیں ایک نئی زندگی اطا کرتا ہے وہ امید کرتے تھے کہ یسو مسیح ظاہری شان و شوقت اور طاقت کے ساتھ ظاہر ہوگا جبکہ خداوند یسو مسیح انہیں بتاتا ہے کہ توبہ کرنا اور خوش خبری پر ایمان لانا ضروری ہے توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لائیں عزیز مومنین راہ کے بد عبادت کے دوران جب مومنین کے ماتھوں پر راہ لگائی جاتی ہے تو جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ آج بھی یہی پکار ہے کہ توبہ کرو اور ایمان لاؤ اور توبہ کے مطابق ایمان کی زندگی بسر کرو خدا مند یسو مسیح بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے ماہیگیروں کو چنتا ہے یسو مسیح انہیں عزت دیتا ہے جو اپنے کاروبار میں مہنتی ہوں اور ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں خدا کے خادمین کا کام بھی یہ ہے کہ ماہیگیر کی طرح روحوں کے لیے جال ڈالنا اور انہیں خدا مند یسو مسیح کے لیے جیتنا جنہیں خدا مند یسو مسیح بلاتا ہے ضرور ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر دل و جان سے اس کے پیچھے ہو لیں مقدس مرکس توجہ دلاتا ہے کہ یقوب اور اس کا بائی یوہنہ نہ صرف اپنے باپ کو وہیں چھوڑ دیا بلکہ مزدوروں کو بھی چھوڑ دیا جو ان کے ساتھ تھے ہمیں بھی چاہیے کہ خدا مند یسو مسیح کی پیروی میں اگر کوئی چیز رکاوٹ کا موجب بنے تو اسے بھی چھوڑ دینا چاہیے عزیز مومنین پوپ فرانسیس نے جنوری کا تیسرا اتوار خدا کے کلام کا اتوار مقرر کیا ہے خدا کے کلام کا پیغام زندگی بخش قوت سے بھرپور اور پر اثر ہے اس میں نجات اور امید کا پیغام ملتا ہے میں نے اپنے ذاتی تجربہ سے سیکھا ہے کہ جب میں بلا ناغہ کلام مقدس کا مطالعہ کرتا اور اس کی تعلیم پر عمل کرتا ہوں تو روحانی تسکین محسوس کرتا ہوں بائبل مقدس ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتی ہے عزیز مومنین آئیں آج دعا کریں کہ خدا ہمیں پاک کلام کو پڑھنے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا فضل بخشے مسیح خدا مند کے وسیلے سے آمین موسیقی موسیقی